السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہ علم قرآن حکیم کا بائیس ماہ پارہ سمات کیا پارے کی اقتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کو براہِ راست بلاواستہ اور قیامت تک آنے والی تمام مومنہ عورتوں کے لئے دلواستہ چند اصول اور چند میسیجز اور چند پیغامات دیئے گئے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے تو جب کوئی اجنبی مرد تم سے بات کرے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے فَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلِ اِنِ تَقَيْتُنَّ اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہے تو فَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلِ تو تمہارے لہجے کے اندر لچک نہیں ہونا چاہیے تمہارا لہجہ روکھا ہو تمہارے لہجے کے اندر روکھا پن ہو تمہارا لہجہ لچک دار نہ ہو تاکہ جس آدمی کے دل میں بیماری ہے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں کہ یہاں اپنا کچھ کام بن سکتا ہے اجنبی مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں لوچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ روکھا پھیکا پن ہو فیتما اللہی فی قلبی مرد تو جس کے دل میں بیماری ہے جنسی بیرہ روی اس کے دل میں ہے کہیں وہ کچھ اور نہ سمجھ لے کہ لہجے میں لوچ ہے لچک ہے تو کہیں عورت بدعتوار تو نہیں بد کردار تو نہیں کیریٹر لیس تو نہیں لہذا تمہارے لہجے کے اندر روکھا پن ہونا چاہیے اور ایک پاکی دور بھی کی گئی کہ روکھا پن تو ہو مگر بتمیزی نہ ہو وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بات کرو تو مَعْرُوف طریقے سے کئی کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آئے ضرورت پر جائے ضرورت پر جائے تو اسے پچھتانا پڑے کی میں نے کہاں آ کر کے زبان کھول دیئے یہ تو عورت بہت بتمیز ہے پہلے تو لہجہ روکھاؤ اور دوسرے بتمیزی نہ ہو لہجے کے اندر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اب غور فرمائیے کہ جب عورت کے لیے یہاں تک اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لہجے کے اندر لچک رکھے لوچ رکھے تو اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت اسٹیج پر ناچے تھر کے گانا گائے ڈانس کرے اسی طریقے سے فلم کے اندر کسی کی ما شوقہ بنے کسی کی ماں بنے کسی کی بیوی بنے ایر ہوسٹس بن کر کے وہ مسافروں کا دل بہل آئے کم سے کم یہ قرآن کا کلچر تو نہیں یہ قرآن کا کلچر نہیں یہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے مستفاد ہے فَلَا تَخْوَانَ بِالْقَوْلُ اس کے بعد مزید ہدایتیں دی جا رہی ہیں وَقَرْنَ فِي بُوِيُوْتِكُنَّا اپنے گھروں میں جمی رہو یعنی عورت کا دائرے کار اس کا گھر ہے نہ کیس سیاسی امور کے اندر حصہ لینا الیکشن لڑنا اور شمے محفل بننا تم کو شمے خانہ بننا ہے شمے محفل نہیں تمہارا دائرے کار تمہارا گھر ہے اس دائرے میں رہ کر کے تم اپنے امور کو اور اپنی ذمہ داریوں کو پھورا کرو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پردے کا احتمام کریں پردے کے اوپر عام طور سے تین اعتراضات کیے جاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ پردہ ایک طریقے کی قید ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ عورت کی صحت کے لیے مزیر ہے اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں حائل ہے رکاوٹ ہے تو آئیے پہلے اعتراض کا جائزہ لے لیں پردہ عورت کے لیے قید ہے یعنی عورت قیدی ہے اب بتائیے اگر عورت کو قیدی بنا لیا جاتا قیدی سمجھا جاتا تو اسے باہر نکلنے کی قطعن اجازت نہ دی جاتی جبکہ اگلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن برج سے بنایا ہے برج سے جیسے کہ قیدے بنایا جاتے تھے تو اوپر برجیاں ہوتی تھی جیسے مسجد کے اندر مینارے بنایا جاتے تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ یہاں مسجد ہے قیدے بنایا جاتے تھے تو اس کے اوپر فصیلے ہوتی تھی برجے ہوتی تھی اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ بھئی یہاں قلعہ ہے برجیاں بتا دیتی ہیں کہ وہاں قلعہ ہے تو برج کا مطلب اُبھار اسی سے یہ لفظ بنا ہے یعنی جب تم چلو تو اُبھار نہ ہو اُبھار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر کے نہ نکلو کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف مبزول ہو جائے یا ایسا باریک لباس پہن کر کے نہ نکلو جس سے بدن جھل کے نہ اتنا چست اور ٹائٹ پہن کر کے نکلو کہ جسم کے خطوط اور جسم کے نشب و فراز دکھائی دیں نہ خوشبو لگا کر کے نکلو کہ خامخواہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف مبزول ہو نہ پازے پہن کر کے نکلو کہ اس کی آواز سے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے یہ تبرج ورنہ ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت ہے تو عورت قیدی کہا ہوئی اور پردہ قید کہا ہوا رہا دوسرا اعتراض کی پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مزیر ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کے قوا کو اس کی ساخت کو خود بنایا ہے اور اسی نے پردے کا حکم دیا ہے عورتوں کے لئے اس کا دائرے کار مقرر کیا ہے تو اگر یہ پردہ عورت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس کے لئے مزیر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عورت کو پردے کی اجازت نہ دیتا اب اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا یہ اعتراض کرنے والے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اعتراض بھی بالکل لغو اور فضول ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں سب کی سب بیماری رہتی ہیں سب کی صحت کی خراب رہتی ہیں جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے وہ عورتوں جو باہر نکلا کرتی ہیں وہ پردے والی عورتوں کے مقابل میں زیادہ بیمار رہتی ہیں اور یہ چیز ان کی صحت کیلئے زیادہ مزیر ہے اور زیادہ ضرر رسوائیں تیسرا اعتراض کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کہتا ہوں ترقی کس کو کہتے ہیں کیا ترقی اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے کم ہوتے ہوتے اتنے کم ہو جائیں کہ ایسا لگے جیسے اس نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے کیا ترقی اس کو کہتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑے کم ہوتے جائیں آج جو عورت سب سے زیادہ ترقی آفتہ مانی جاتی ہے اس کے کپڑے سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں تو اگر یہی ترقی ہے کہ عورت کے کپڑے کم ہو جائیں تو اس ترقی کے اوپر ہزار بال لانت تو ترقی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جائے بتائیے آدمی ایک پہ گوشت لے کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اسے چھپا کر نکلتا ہے کہ کئی کوہاں کئی چیل جھپٹا مار کر کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر چلی نہ جائے کیا عورت ایک پہ گوشت سے بھی گئی گزری ہے کہ اسے ٹھک کر کے چھپا کر کے نہ رکھا جائے ایک پہ گوشت سے بھی اس کی قدر و قیمت گھٹی ہوئی ہے یہ تین اعتراضات پردے کے اوپر تھے ہم نے ثابت کیا کہ یہ تینوں کے تینوں اعتراضات بالکل لغو ہیں تو وقرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرجل جاہلیت الاولا تم اپنے گھروں میں جمی رہو اور جاہلیت کی زینت اختیار کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو اس کے بعد اور احکامات دیے جا رہے ہیں کہ گھر میں رہ کر کے تمہیں کیا کرنا ہے وَاقِمْنَا الصَّلَاةِ گھر میں نماز قائم کرنا ہے وَآتِينَا الزَّقَاةِ اور زکاة دینا ہے اب وہ غور فرمائیے کہ عورت زکاة کب دے گی عورت زکاة کب دے گی جب وہ صاحبِ نصاب ہو یہاں شوہر اس کو محر دیتا ہی نہیں شوہر اس کو کچھ الگ سے اخراجات دیتا ہی نہیں جس کے ذریعے وہ کچھ سونے چادی کی چیزیں خرید لے اور صاحبِ نصاب بن جائے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کو بھی صاحبِ نصاب بناو بلکہ ان کے جانب سے ان کی طرف سے کچھ پیسے انویسٹ کرو اور یہ نفع پورا کا پورا ان کو ملے اور وہ صاحبِ نصاب ہو جیسے تم زکاة نکالتے ہو عورت بھی زکاة نکالے اس کے پاس اتنا سونا ہو اس کے پاس اتنی چادی ہو کہ جس طرح تم زکاة نکالتے ہو وہ اپنے سونے اور چادی کے اوپر زکاة نکالے تو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو باتین اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رہ کر کے بچوں کے اوپر نگاہ رکھو اپنے شوہر کی خدمت کرو اسی طریقے سے کوئی کام ایسا نہ کرو جو شوہر کو نہ پسند ہو یہ ساری چیزیں باتیں ان اللہ و رسولہ کے زمن میں آگئی اس کے بعد یہ کہا گیا اور گھروں میں رہ کر کے تم قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تم احادیث شریفہ کو بھی پڑھا کرو حکمت سے احادیث مراد ہے آگے ایک جاہلیت کی رسم کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے برحقیقت وہ بکتے بکاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے ان کا رام زہد ابن حارسہ تھا یہ بچمن ہی میں آپ کے پاس آگئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ انہیں زہد ابن حارسہ کہنے کی بجاہ زہد ابن محمد کہتے تھے اور یہ جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان ہی کی ایک لڑکی زینب بنت جہاش نے ان کی شادی کرا دی لیکن بعد میں کچھ انبن ہو گئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا اور حضرت زینب بنت جہاش کو انہوں نے طلاق دے دی اب چونکہ یہ آپ کے متبنہ بیٹے تھے لہطالق بیٹے تھے اور زمانے جہلیت کی یہ رسم تھی کہ لہطالق بیٹا اور متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا یہاں تک کہ وراست میں اس کا حق بھی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے جہلیت کی اس رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مٹانے کا ارادہ فرمایا اور اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت زینب بنت جہاش سے شادی کر لی اب مشرقین نے اسی طریقے سے منافقین نے پروپیگنڈے شروع کر دیا کہ ارے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دین دھرم ہے ہی نہیں یہ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لیے بیٹے نے طلاق دے دی تو اس آدمی نے اپنے بہو سے شادی کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح فرمائی کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح جب نہیں ہے تو اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دے تو شادی کیوں نہیں کی جا سکتی جب اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اور وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی وراست میں اس کو حق کیسے دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کرا دیا اور یہی ایک صحابی ہے جن کا نام سراحت کے ساتھ قرآن حقی میں موجود ہے فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوْجْنَاكَا یہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن حقیم میں سراحت کے ساتھ موجود ہے زید نام ہے فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَوْجْنَاكَا تو یہ رسم تبنیت کی تفصیل تھی اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس جاہلیت کے رسم کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدُنْ عَبَا حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے خاتم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آخر جیسے عربی میں کہا جاتا ہے خاتم القوم آخرهم کہتے ہیں جا خاتم القوم قوم کا خاتم آیا یعنی سب سے آخر میں آیا اب اس کے بعد قوم کا کوئی آدمی بچا ہی نہیں ہے جب جب خاتم النبیین آپ کو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبیوں کے بالکل آخر میں آئے اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ خاتم کا مطلب خاتم القوم یعنی آخر القوم یعنی قوم میں سب سے آخر میں جو آدمی آیا وہ خاتم القوم ہے اور اس کے بعد اب قوم کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ارزا غلام حمد قادیانی نے اس آیتِ کریمہ سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا مہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہر ہے تو آپ کی مہر لگ لگ کر کے بہت سارے لوگ نبی بنیں گے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی بہت سارے لوگ جو اسی قرآن سے استدلال کر کے گمراہ ہوئے ہیں ان کا استدلال غلط تھا تو قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہمارا مسئلت صحیح نہیں ہے کیا ہمارے علماء قرآن نہیں پڑتے ارے تمہارے علماء قرآن پڑتے لیکن یہ قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اگر تمہارا ذہن صحیح نہیں ہے اگر تمہارے پاس تلاش حق کا جذبہ نہیں ہے تو تم کو قرآن حکم راستہ ہے حق کا نہیں دکھائے گا بلکہ تم گمراہ کر دے گا گویا قرآن کو پڑھنے کے لئے شرط اولی یہ ہے کہ آدمی حق کی تلاش کے لئے قرآن حکم کو پڑھے اگر آدمی حق کی تلاش کے لئے قرآن حکم کو نہیں پڑھتا بلکہ جس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کی تائید کے لئے قرآن حکم پڑھتا ہے تو کبھی بھی ایسے آدمی کو ہدایت ملنے والی نہیں قرآن حکم گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن حکم ہدایت بھی دیتا ہے یزل بھی کتیر و میادی بھی کسیرہ بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ظلالت ملی ہے ملتی ہے اور اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے شرط یہ ہے کہ آدمی ہدایت تلاش کرے تو اسے ہدایت ملے گی اور اگر ظلالت تلاش کرنا تا ہے تو اسے ظلالت ہی ملے گی قرآن حکم میں بولتا ہے لہذا اگر اس نے یہ استدلال کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ قرآن حکم نے بیان کیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری آیات سے غلص تھی استدلال کر کے گمراہ ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں یا ایوہ النبیو تو اگر نبی کو چھوڑ دیجئے تو آگے پانچ صفتیں اور نبی کو لے لیجئے تو چھے صفتیں ایک تو آپ نبی ہیں غیب کی خبریں آپ بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو بتاتا ہے غیب کی خبر آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں یعنی آپ صرف بیچ میں واسطہ ہیں آپ کے پاس بزاتے ہی غیب کا علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب غیب کی خبریں آپ کے اوپر منکشف کرتا ہے تو وہی آپ اپنے امت کو بتاتے ہیں آپ کو فینف سے غیب کا علم نہیں ہے یا ایوہ النبیو انہا رسل اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے بعض لوگ جن کے ذہنوں میں کچی ہے وہ کہتے دیکھو شاہد کا مطلب ہوتا گواہ اور گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آپ شاہد ہیں تو آپ گواہ ہوئے اور گواہ کو گواہی دینے کے لئے وہاں موقع واردات پر حاضر رہنا ضروری ہے لہذا شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہوا لہذا ایسے لوگوں نے قرآن کے جو ترجمے کی ہیں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں نے لیا ہے کہ نبی جو معنی بتائیں گے وہ معنی چلے گا بتائیے ایک لفظ کا معنی نبی بتائے اور ایک لفظ کا معنی امتی بتائے تو ایمان کا تقاضہ کیا ہے نبی جو معنی بتائے وہ لے لیا جائے گا یا امتی جو معنی بتائے وہ معنی لیا جائے گا نبی جو معنی بتائے گا وہ لیا جائے گا آپ ترمیدی شریف کھول کر کے دیکھیں کتاب التفسیر آپ کو ایک روایت ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نبیوں کو اور ان کی امتوں کو جمع کرے گا سب سے پہلے نو علیہ السلام کو بنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا حلب اللغت کیا تُو نے حلب اللغتا کیا تُو نے پیغام میرا پہنچا دیا فیق النام حضرت نو کہیں گے کہ اے اللہ میں نے سارے نو سو برس تک تیرے دین کی تبلیغ کی اور میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تمہاری امت سے بھی پوچھ لیتے تو نو علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کیا نو نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا امت کہے گی ما اتانا من نظیر ہمارے پاس کوئی در آنے والا نہیں آیا ما اتانا من احد ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں یعنی آپ کی قوم آپ کی امت صاف نو کر جائے گی اب بتائیے اکیلا نبی کیا کہے گا پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تیرا پیغام لے کر کے اب بتائیے نو علیہ السلام تو جھوٹے دے رہے نا ان کی نگاہ میں تب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا نوح کے کہنے پر نوح سے پوچھا جائے گا کہ تم کہہ رہے ہو کہ پیغام پہنچا دیا تمہاری امت تو صاف مکر رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی درانے والا ہے ہی نہیں تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے گواہی لاؤ اپنے بات کے ثبوت میں گواہی لاؤ تو حضرت نوح کہیں گے میری بات کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دے گی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائے اور آپ کی امت کو بلائے جائے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائے گا اور آپ کی امت کو بلائے جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا وہ لوگ یہ شبہ کریں گے اعتراض کریں گے یہ لوگ تو ہمارا دمانہ میں تے ہی نہیں انہوں نے تو ہمارا دمانہ پاہے انہوں کو دیکھا ہی نہیں یہ گواہی کیسے دیں گے ان کی گواہی کیسے مقبول ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کہے گی کہ ہم کو قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوح نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یہ بات قرآن میں تھی اور یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کی گواہی آپ کی امت دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھلا انکار کی کیا گنجائش رہے گی تو یہ مطلب ہے شہادت کا شہادت کے لیے بہت قیم واردات پر حاضر رہنا ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد اور شہید کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعے یہ امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یہ شاہد کی تفسیر نبی نے کی ہے شہید کی تفسیر نبی نے کی ہے گواہ کی تفسیر نبی نے کی ہے اب بتائیے نبی کی تفسیر لی جائے گی اس معنی میں گواہی کے لیے یا لوگ جو شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کرتے ہیں ان کی یہ مندھرک تفسیر چلے گی لوگوں نے نبی کی اس تفسیر کو چھوڑ دیا اور اپنی مندھرک تفسیر لے لی بتائیے وہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی خودساختہ بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ کیسے ہیں نبی کے ماننے والے ذرا نبی کا ماننا دیکھئے کہ یہ نبی کے ماننے کا دم بھرتے ہیں مگر نبی کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ایک تو آپ نبی ہیں دوسرے آپ گواہ ہیں آپ کی امت بھی گواہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مبشر ہیں اچھے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے چار صفتیں ہوئیں وداین الاللہ بے ازن ہی اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے دیکھو آج دنیا شخصیتوں کی طرف بلاتی ہے چلو فلا امام ساتھ کی طرف آجاؤ فلا پین ساتھ کی طرف آجاؤ فلا بابا کی طرف آجاؤ یہاں آ گیا میرا نبی اپنی طرف بھی نہیں بلاتا کی میری طرف آؤ میرا نبی کس کی طرف بلاتا ہے وداین الاللہ میرا نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے میری طرف بلاتا ہے گویا دنیا کے لوگ شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں اور میرا نبی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اپنی طرف نہیں تو سچا کون جو اللہ کی طرف بلائے وہ یا جو شخصیتوں کی طرف بلائے وہ آج ہم لوگ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ کسی مولوی کی نہ مانو ہماری نہ مانو کسی پیر کی کسی امام کی نہ مانو مانو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مانو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو یہی تو ہمارا کہنا ہے یہی تو ہمارے روح کا چلنا ہے اور چیخنا ہے بقیہ ہم کسی اور کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس لئے کہ ہم نے کلمہ صرف یہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد کھانے پینے کے عاداب بتائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تجاش شادی کی تو ولیمہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے ولیبہ ہیں لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں ہونا چاہیے لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں سارا خرچہ لڑکہ کرے یہاں تک کہ شب عروسی کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرے اولم ولو بشاہتن اولم ولو بشاہتن ولیمہ کر چاہے ایک بکری ہی کی کیوں نہ ہو ولیمہ کرنا ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تجاش سے جب شادی کی تو آپ نے ولیمہ کیا ولیمہ کی دعوت تمام صحابے کرام کو دی اب سب کھانا کھا کر کے بیٹھے ہوئے تراترہ کی باتیں کر رہے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاً کچھ بول نہیں رہے ہیں کھا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اٹھ کر کے چلے جائے دوسرے لوگوں کو کھانے کے لئے جگہ دیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئے یہاں سے کھانے پینے کے آدھا بتایا جانے کہ کسی کہاں دعوت کیلئے جاؤ تو دوسرے لوگ بھی اگر کھانے کے لئے آنے والے ہیں تو بیٹھ کر کے وہاں لمبی لمبی باتیں مت کرو بلکہ جگہ کھانے 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 دوسرے لوگوں کے لئے وہاں سے آج جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ کھانے کھا چکے ہیں نا لہذا اب اپنے اپنے گھر جاؤ وہاں بیٹھ کر کے لمبی لمبی باتیں نہ کیا کرو تاکہ سہادہ کھانے کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد پردے کا حکم دیا جا رہا ہے یا یون نبی قلی ازواج کب ہو بناتی کہا اے نبی آپ اپنی بیمیوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وہ نیسائی مومنین اور مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دیجئے شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کون آتما یہاں دیکھیں بناتے کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے بنت کی جمع بنات اس کا مطلب ایک بیٹی کے علاوہ دوسری بیٹیاں بھی دیجئے منہ جمع کسے کا کیا استعمال کیا جاتا لہذا شیعوں کا یہ استدلال بلکل غلط ہے قرآن حکم نے ان کے استدلال کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں بنت کی جمع بنات لاکر یا یون نبی قلی ازواجی کا وہ بناتی کہا اے نبی آپ اپنی بیمیوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے بیٹی اگر ہوتی ہے تو بنت کا آتی نکی بناتی کا جے منیسائی مومنین اور مومنوں کے عورتوں سے کہہ دیجئے کیا یدنین آلیہن نمین جلابی بہن کی اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں اپنے اوپر لٹکا لیں اچھا جلباب کس کو کہتے ہیں جلباب کی جمع جلابی بہن جلباب کس کو کہتے ہیں جس کے جمع جلابی باتی ہے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے ما یسترو جمع بدن المرآہ جلباب کہتے ہیں وہ کپڑا جو عورت کے پورے بدن کو چھپا دے ما یسترو جمع بدن المرآہ عورت کے پورے بدن کو جو کپڑا دھاک لے اس کپڑے کو جلباب کہتے ہیں اور اپنے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ گھونگت نکال لیں چہرہ تک نہ دکھیں پہلے عورتیں اس طریقے کے برکے وغیرہ نہیں پہنتی تھی آج کل تو وہ ڈاکو برکے خالی آگے دیکھتی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے فیشنیبل برکے نکلے ہیں خام خال لوگوں کی توجہ عورتوں کی طرف مفضول ہو جاتی ہے ان کے برکے کی کٹنگ دیکھ کر کے اور رنگ اور روپن دیکھ کر کے پہلے عورتیں اوپر سے کپڑا ہول لے کی تھی اور آگے تھوڑا بھونگت نکال لیا کرتی تھی بس یہ ان کا پردہ ہوتا تھا یہ سیدھا سادھا پردہ تھا نبی کے زمانے کا تو اے ایمان والو اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لڑکا اپنے اوپر اپنے اوپر کا مطلب یہ کہ چہرہ بھی پردے میں داخل ہے اور اس کی وجہ بتائے گی پردے کا فائدہ بتایا گیا کہ پردے کے ساتھ اگر چلو بھی تو لڑکے تم کو چھیڑیں گے نہیں اب دیکھیں ایک لڑکی اسلامی طریقے کے مطابق برکا اوڑ کر کے جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی پینٹ شٹ کے اندر بے نکاب جا رہی ہے اب بتائیے چند لکھے وہاں بیٹے ہوئے ہوں تو یہ لکھے اور لنگارے کس کو چھیڑیں گے برکے والی عورت کو چھیڑیں گے یا وہ جو پینٹ شٹ پین کر کے بے نکاب جا رہی ہے بے حجاب آنا جا رہی ہے اس کو چھیڑیں گے اس کو جو بے حجاب آنا جا رہی ہے اس لیے کہ وہ لڑکے بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ پردے کے ساتھ جانے والی لڑکی کسی شریف خاندان کی ہے اس کو نہ چھیڑا جائے تو ذالکہ ادنائی اور اپنا فلائیو ذائن ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی یہ برکے کا فائدہ بتایا گیا تم کو چھیڑا جائے گا تو تم کو تکلیف ہوگی اور جب برکے کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلو گی تو تم کو چھیڑا نہیں جائے گا نہ تم کو ٹینشن ہوگا تو تمہارے گھر والوں کو ٹینشن ہوگا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی جنوں کو بھی محسخر کر دیا تھا آپ کے لئے اور جو کام چاہتے تھے وہ کام آپ ان سے لیتے تھے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہوای جہاز یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد ہے انسانی ذہن نے بہت بڑا تیر مارا ہے لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے جب جہاز کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا تھا کہ وہ حکم دیتے تھے تو ہوا جہاں وہ چاہتے تھے منٹو سکنڈو کے اندر تخت کو پہنچا دیا کرتی تھی یعنی آج کل کے ہوای جہاز سے زیادہ رفتار اس تخت کی تھی قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یعنی تخت ہوا میں اڑتا تھا کیا یہ اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ آگے چل کر کے سائنس اتنی ڈیولپٹ ہوگی کہ لوگ زمین کی سواریوں کے اوپر تو سواری کریں گے بلکہ فضا میں بھی اڑیں گے اب دیکھئے قرآن حکیم ہے تو بنیادی طور پر ہدایت کی گئی تھا لیکن between the lines بین سطور اس نے تمام باتیں بیان کر دی ہیں اگر آدمی جاننا چاہے تحقیق کرنا چاہے تو ساری چیزوں قرآن سے مل جائیں اور جنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت دے رکھی تھی جو کام لینا چاہتے تھے بیت المقدس بنانا ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے توڑ کر کے لائے جائیں اب یہ جن اس وقت تو یہ جر سقیل اور یہ آلات تو تھے نہیں بڑی بڑی کرین مغارت تو تھی نہیں کہ ان کے دریئے پتھر دور درست مقامہ سے لائے جاتے جن یہ کام کرتے تھے بڑی بڑی پہاڑیوں سے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی بیت المقدس کی تعمیر ابھی ختم نہیں ہوتی کہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی کا بلاوہ حضرت علیہ السلام کیلئے آ گیا اب آپ ایک ایسے مکان میں شیشے کے کہ باہر سے اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں سوٹا لیے ہوئے اور اسی حالت میں موت آ گئی کام چل رہا ہے جن یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت وہاں اپنے مکان میں موجود اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں جیسے ہی کام ختم ہوا ادھر اسا کو سوٹے کو کھانا شروع کر دیا دیمکوں نے اور جب وہ لاتھی سڑ گئی سوٹا سڑ گیا تو آپ زمین پر گر پڑے جیسے ہی آپ گرے سوٹے کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے تبینت الجن تب جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو حضرت پہلے ہی مرے کھڑے تھے اور کہنے لگے کاش کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہمی ضرور سوا کن عذاب میں مبتلا ہی نہ تھے کام چھوڑ چھار کر کے بھار گئے ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا لہذا آج کل کے جو جالی بابا ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع ہیں ایسے لوگ قذاب ہیں جھوٹے ہیں اور لوگوں کو تھگتے ہیں اپنے اس قول کے ذریعے کہ ہمارے پاس موقع ہیں یہ صلاحیت اور یہ فضیلت صرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ جنات آپ کے ہر حکم کی تابع داری کیا کرتے تھے اور خود جنوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم کام چھوڑ چھار کر کے بھاگ گئے ہوتے ہم رسوہ کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اب بتائیے جنوں کو تھوڑے سے فاصلے پر یہ علم نہیں ہے کہ یہ آدمی جو کھڑا ہے یہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے اب بتائیے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا جن یہ بتا دیتا ہے کہ دفینہ کہاں گرا ہوا ہے ہمارا جن یہ بتا دیتا ہے کہ کہاں کیا چیز گری ہوئی ہے اور مسلمان بھی اس وقت بہت بدعقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے فلاں کونے کے اندر ایسا گلند ہے اس کو نکال لو جبکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اب بتائیے کہ پران حکیم کے بیان کے مطابق جن سامنے دیکھ رہے اور یہ پتا نہیں ہے ان کو کہ یہ آدمی جو لاتھی کے اوپر سہارے سے کھڑا ہوا ہے یہ آدمی زندہ ہے کیا مر گیا ہے سامنے سے ان کو علم نہیں ہے اور خود وہ کہہ رہے ہیں تو یہ جاہل بابا یہ جاہل چک لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہارے مکان کے فلا پلر کے نیچے یہ گلند ہے اصل میں ان کو خیاء کر دینا چاہے بابا کو اب ہم اس بیلڈنگ کو گرا رہے ہیں اگر گلند نہیں ملا تو اسی پلر کے نیچے تجھے دفن کر دیا جائے گا تو کوئی بابا اسی حرکت نہ کرے اگر ہمیں غیب پہ علم ہوتا تو ہم اس رسوہ کن عذاب میں نہ ٹھیرتے چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے ہوتے خود جنوں نے کہا کہ ہم کو غیب پہ علم نہیں ہیں اس کے بعد شہر سبا کا واقعہ بہن کیا جا رہا ہے در حقیقت یہ یمن کے دار السلطنت سنہ یمن کے دار السلطنت سنہ ہے اس سے تین رات کے فاصلے پر یہ شہر تھا یمن کے دار السلطنت راج دانی سنہ سے تین رات کے مسافت کے اوپر یہ شہر تھا کونسا شہر شہر سبا اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا مَسْكَنْ مَنِ سْپَوْتْ یعنی اس شہر کا جو اسپوٹ تھا اس نے اللہ تبارک پتالہ کی بہت بڑی نشانی تھی اس لیے کہ یہ شہر یہ تو بہت خوبصورت تھا بَلْبَتُن تَعِيبَتُن خوبصورت شہر تھا اور تَعِيبَت مطلب وہاں مچھر نہیں مکھیا نہیں اور اسی طریقے سے زہریلے اور موزی جانور نہیں اور جنتانِ آئیمینِ مشعمال اور اس شہر کے دونوں طرف تقریباً تین سو مربع میل باغوں کا سلسلہ چلا گیا تھا اور اتنا پھلہ تتک کی ایک اور سر کے اوپر ٹوکری لے کر کے اگر تھوڑی دور چلی جاتی تو ٹوکری ویسے ہی بہتر پھل توڑے میں بھر جاتی تھی اس کسر سے پھلائے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اس شہر والوں کو نواز آتا بَلْدَتُن تَعِيبَتُن وَرَبْنْ غَفُور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رب اور ایک خوبصورت شہر اور ہوا کیسے یہ انہوں نے ایک ڈیم بنا رکھا تھا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پانی جب برستا تو پہاڑوں پر سے ہو کر کے وادیوں میں بہ کر کے زائے ہو جاتا پانی تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا وہاں کے انجینئروں نے سوچ بوجھ والوں نے کہ یہ پانی اوپر سے بہ کر کے زائے ہو جاتا کیوں نہ ہم اس کو کام ملائیں تو انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنایا وہ ڈیم تقریباً بیالیس فٹ اونچا بیالیس فٹ اونچا ڈیم اور اٹھرہ سو فٹ لمبا اٹھرہ سو فٹ لمبا اور بیالیس فٹ اونچا انہوں نے ڈیم بنایا سارا پانی پہاڑوں سے گل کر کے اسی ڈیم میں جمع ہو جاتا اور انہوں نے چھوٹے بڑے دروازے بنا رکھے تھے جتنا پانی کی ضرورت ہوتی وہ دروازے کھول دیتے زیادہ پانی کی ضرورت ہے بڑا دروازہ چھوٹے دروازے کھول دیا کرتے تھے اور اسی ڈیم کی وجہ سے جس کو سدہ معارف کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے اس کو معارف کہا ہے یہ وہی ڈیم ہے جس کو معارف ڈیم کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ان کے باغات پھلتے پھولتے تھے اور پیداوار بہت اچھی ہوتی تھے جب انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا چوہوں کو مسلط کر دیا دیواریں کمزور ہو گئی اور پانی اوپر سے جب بہنے لگا تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے دیوارہ ٹوٹ گئی اور پانی جب پورے زور اور شور کے ساتھ آگے بہا تو مکانات سب کے سب ڈوب گئے بہت سارے لوگ مر گئے اور باغوں کے جو سلسلے تھے دونوں طرف وہ پورے کے پورے باغات ختم ہو گئے صرف چند جھاؤ کے اور بیری کے درخت رہ گئے بکیا پورے کے پورے باغ تباہ برواد ہو گئے کچھ لوگ یہی سے بھاگ کر کے مدینہ آئے اور مدینہ کا پہلا نام یسری تھا یہی لوگ آ کر کے بسے شہر سبا سے بھاگے ہوئے لوگ اس ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس بارش کے اور اس طریقے سے ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو تباہی مچے اس تباہی سے جو لوگ بچ گئے وہ مدینہ آ کر کے بسے اور وہی سے ان کی اولادیں آگے بڑھیں تو یہ تھا اس ڈیم کا تذکرہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان تو مخلوق ہے جن بھی مخلوق ہیں ایک مخلوق اور بھی ہے جس کو ہم نے نور سے بنایا ہے اور یہ کیسے ہیں ایسے فرشتوں کو ہم نے بنایا ہے جو دو دو پر والے تین تین پر والے چار چار پر والے یعنی کسی فرشتے کے دو پر کسی فرشتے کے تین پر اور کسی فرشتے کے چار چار پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی اتری یا ایوہ المدصر تب آپ غارے حیرہ سے جب نکلے اچانک آپ کی نظر ہورائزن کو اوپر گئی افق کے اوپر گئی افق کسے کہتے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملنے ہوں ایسے دور سے دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر زمین اور آسمان دونوں ملنے ہیں تو ایسی جگہ کو ہورائزن بلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب افق کے اوپر پڑی آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آپ نے جبرائیل کو دو بار دیکھا ہے اپنی اصلی شکل میں ایک تو دنیا میں اور ایک صدرت المنتحہ کے اوپر میراج میں دو مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے اور پہلی دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے چھے سو پر تھے اور پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا ان کے پرس اتنا معزز فرشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف تاری ہو گیا اور گھر آئے تو کہا مجھے کمبل ہو مجھے کمبل ہو پھر پریشان ہو گئے تار گئے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے حیبت تاری ہو گئی اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے جبرائیل تو اللہ تبارک تارے نے بتایا کہ کسی کے دو دو پر ہیں کسی کے تین تین پر ہیں کسی کے چار چار پر اور یزید فی الخلق میں شاہ اللہ تبارک تارہ چاہے تو اس سے زیادہ پر دے سکتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر اور یہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں جبرائیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں خاص طور سے دہی اکلبی کی شکل میں آتے تھے ایک صحابی ہے بڑے خوبصورت تھے تو ان کی شکل میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو جب انسانی شکل میں آتے تب لوگ جان جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کہ انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ جبرائیل فرشتہ تھا اور تب ہی تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت آئیشہ بائٹی ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ آئیشہ یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہوئے یوں کس سلام تم کو سلام بولنے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کہاں ہے میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں کہا کہ تمہیں نظر نہیں آرہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت جبرائیل کو دیکھ رہی ہے اور وہی پر حضرت آئیشہ بیٹھیں ان کو نظر نہیں آرہے بتائیے سائنس اس کی کیا توجیح کرے گی تو بہت ساری چیزیں سائنس کی بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ بیچارے ایسے ہیں کہ جو چیز لیب میں ثابت ہو جائے بیچارے وہ اندے بہرے گنگے ہیں ان کو جو لیب میں ثابت ہو جائے صرف اسی کو مانتے ہیں لیب سے آگے کیا چیز ہے سپر نیچرل وہ مانتے ہیں وہ نیچرل ہی کے دائرے میں پولو کے بیل کی طرح تیلی کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں آگے کیا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں سائنس دا بولے تو تیلی کا بیل ہے قرآن حکم بولتا ہے سائنس دا تیلی کا بیل ہے ایک ہی جگہ گھومتا رہتا وہ نیچرل 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 قرآن حکم کہتا ہے نیچرل سے ذرا اوپر نیچرل کے اوپر بھی ایک چیز سپر نیچرل ہے اس طرف آ دیکھ میرا نبی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے وہ آنکھ عطا کی گئی ہے ایک سائنس نہ دیکھ سکتا ہے گا فرشتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہی حضرت عائشہ بیٹی انہیں دیکھ پا رہی ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہ تو ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ ہے نیولے کے بارے میں نیولے کے بارے میں اور بندر کے بارے میں بندر کے بارے میں ہے کہ وہ سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا ایک صاحب اپنے دوست کے ہاں ملاقات کے لئے گئے حال چال پوچھا انہوں نے سب ٹھیک ٹھیک ہے سب صحیح ہے لیکن ایک پرابلم ہے یہاں انہیں اب بندر اتنی تعداد میں آتے ہیں کوئی چیز اگر چھت کے اوپر رکھتے ہوئے تو اس کو خراب کر دیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور بہت توڑ پھڑ بچاتے ہیں ہم لوگ تنگ آگئے ہیں ان بندروں سے تو کہا کہ ایسا کرو کہ زہر روٹیوں میں ملا کر کے چھت کے اوپر پھیلا دو دو تین مر گئے نا تو کوئی ادھر نہیں آئے گا اب صاحب خانہ نے کیا کیا کہ ان کے مشورے کے اوپر عمل کر کے روٹیوں کے ٹکڑوں میں زہر ملایا اور چھت کے اوپر لے جا کر کے بھکھیر دیا تھوڑی دیر میں بندروں کا غول آیا انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول چھت کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں پھیلے وہ رکے رکنے کے بعد اس کو دیکھا گا اور سے اب چلے بھاگ سب کے سب بھاگ گئے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پوری آرمی بندروں کی پھر سے آ رہی ہے اور آگے ایک موٹا بندر ہے آگے موٹا بندر کمانڈر اور پیچھے یہ بندروں کی آرمی وہاں پہنچی اب بندر میں جو سردار تھا کمانڈر تھا اس نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا سنگا اور رکھ دیا اور بھاگا جب وہ بھاگا تو اس کے پیچھے پوری بندروں کی آرمی بھاگی بھاگے تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا گیا کہ وہ موٹا بندر آگے آگے ہے اور پیچھے وہ سب بندر ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پودا ہے اور ہر ایک نے روٹی کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کے کھا لیے اور اس کے بعد وہ پتے چھوالی اس کے بعد بھاگے کوئی ایک مرا نہیں پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی عجیب و غریب طریقے کا شعور دے رکھا ہے مزر اور مفید کی تقسیم ان کے ابھی یہ کہ کون سی چیز ہمارے لیے مزر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے تو بندر سونگ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس میں ظاہر ملا ہوا ہے اور نیولا دیکھ کر بتا سکتا ہے بگر سونگے ہوئے کہ اس کے اندر ظاہر ملا ہوا ہے گویا بندروں سے زبردست حاصل نیولے کے پاس ہے بتائیے آدمی دیکھ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا سونگ کر کے بھی پتا نہیں لگا سکتا لیکن بندر سونگ کر کے پتا لگا لیتا ہے اور نیولا دیکھ کر کے پتا لگا لیتا ہے کہ اس چیز کے اندر ظاہر ملا ہوا ہے تو ایک تو ہمارے تجربہ ہے مشاہدہ ہے کہ بعض چیزیں ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے ایک چیز ایک آدمی کس سمجھ میں آ رہی ہے دیکھ رہا ہے دوسرا اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں اے سن لو بہت غور سے فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِخُمْ بِالْخَيْرَةِ بِاللَّهِ بس خوش ہو جاؤ تین قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے ایک تو ظالم اللے نفس ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا اچھا دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ ایک تو مُقْتَسِدْ ہوگا اور تیسرے وَمِنْهُمْ سَابِخُمْ بِالْخَيْرَةِ جو بھلائیوں کے اندر سبقت لے جانے والا ہو سبقت لینے والا یہ تین قسم کو لوگ جنت میں جائیں گے آئیے کہ مطلب سمجھ لیتے ہیں سابِخُمْ بِالْخَيْرَةِ جو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والا ہو یہ گروہ ایسا ہوگا جو بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا سوچ لیجئے بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا یہ تو ہوا سابِخُمْ بِالْخَيْرَةِ اور دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ نِعَانَا رو گروہ یہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گا حساب کتاب لے لیا جائے گا اوکے ہو جائے گا اور یہ تیسرا گروہ ہوگا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن حساب کتاب ہوگا حساب کتاب میں فیل ہو جائیں گے یا تو کسی کی سفارش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جائیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے دھولائی کے بعد پھر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا یہ تین قسم کے گروہ سب جنت میں جائے گے سابقن بالخیرات بلا حساب کتاب مقتصد حساب کتاب کے بعد ظالم اللہ نفسی کسی کی سفارش کے اوپر یا جہنم میں ڈھولائی کے بعد فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُنْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ آگے سورہ یاسین ہے اور یہ تیس میں پارے میں دور تک چلی گئی ہے لہٰذا اس کے اندر کیا واقعہ بیان کیا گیا انشاءاللہ کل آج یہ رہا بائیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دعوانا وَحَمْدِ اللَّهُ رَبِّ اللَّهُ